آج ہم بات کریں گے ملتانی مٹی سے ہیئر پیک بنانے کے بارے میں کیسے بناتے ہیں ملتانی مٹی سے ہیئر پیک روکھے سکھے اور آئلی والوں کے لیے بے جان والوں کے لیے یدی بال جھڑ رہے ہوں تو ملتانی مٹی کا ہیئر پیک کیسے بنتا ہے آج اسی وشہ میں میں آپ کو دستار پوٹ اور بتانے تھا رہا ہوں بس میری آپ سے ایک گجارش ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھول رہا ہے ساتھ ہی نیچے ڈسکرپشن میں میں آپ کو ملتانی مٹی کا ایک لنک اور دے رہا ہوں جدی آپ ملتانی مٹی کھریدنا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کی تو اس لنک کے جریعے کلک کر کے آپ آن لائن ملتانی مٹی بھی مانگا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ملتانی مٹی کو بالوں میں لگانے سے بالوں کی جڑے مجبوط ہوتی ہیں اس کے لگاتار پریوک سے بال سندر اور بالوں کی شائننگ بڑھ جاتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ ملتانی مٹی کی کچھ اثردار پریوک بالوں کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں یدی آپ بالوں کو سندر دکھانے کے چکر میں بجارو پروڈک کا اپیوک کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے یہ بہت ہی نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو بالوں کو اس کے بجائے آپ استعمال کریں ملتانی مٹی اگر آپ ملتانی مٹی استعمال کرتے ہیں تو یہ نیچرل ہے ملتانی مٹی سے زیادہ اچھی اور نیچرل چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی کبھی نہیں ملے گی ملتانی مٹی بالوں کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے بالوں کو مجبوط بنانے کے لیے ہم ملتانی مٹی کا اپیوک کیسے کرتے ہیں چلیے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں بالوں کو مجبوط کرنے کے لیے آدھا کپ ریٹھا پاورڈر لے لیں اس میں آدھا کب ملتانی مٹی پاورڈر مکس کر دیں پھر اس میں ایک چمچ لیوکا رس اور پانی ملا کر پیسٹ بنانے اب اس پیسٹ کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں جس سے ملتانی مٹی میں پانی اچھی طرح سے سمجھ جائے اس کے بعد اس پیسٹ کو سر پر لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس ہیئر پیک کو ہفتے میں دو بار دنائیں ہیئر پیک ہیئر لوس کے لیے ہم کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھے سے آٹھ چمچ ملتانی مٹی میں دو چمچ کالی مرچ پاورڈر اور تھوڑا سا دہی لنالیں اس پیسٹ کو سر پر لگائیں اور تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر تھنڈے پانی سے دھولیں اس سے بالوں کو جھڑنے کی سمجھیا دور ہو جائے گی اگر آپ کے بال بہت جھڑ رہے ہوں تو آپ اس پریوک کو ہر کم سے کم تین مہینے کے لیے آپ ضرور کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بالکل بھی جھڑنے بند ہو گئے ہیں بے جان اور روکھے بالوں کے لیے ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس کے بارے ہم بتاتا ہوں چار سے چھے چمچ ملتانی مٹی میں تھوڑا سا ایلیورہ جیل مکس کر لیں پھر اس میں دو بھون بادام کا تیل بادام روگن بھی ملالیں اور ایک چمچ نیبو کا رس ملالیں پھر اس پیسٹ کو سر پر لگائیں اور تیس منٹ کے بعد سر کو دھولیں اچھا دھوتی سمیں آپ دھیان رکھیں دھونے کے لیے آپ سیمپو کا استعمال نہ کریں سادھا پانی سے دھونیں ڈیمیج والوں کے لیے چار پانچ چمچ ملتانی مٹی میں تین چمچ سنترے کا رس ملائیں پھر اس مشرن میں ایک کب دہی مکس کریں اس ہیئر پیک کو سر پر لگائیں اور تیس منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے سادھا پانی سے آپ دھولیں ہیئر پیک ملتانی مٹی کا ہیئر پیک ہیئر پیک ہیئر پیک چمچ ملتانی مٹی میں دو چمچ بیسن اور ایک چمچ ٹی ٹری آئیل مکس کر لیں پھر اس پیسٹ کو سر پر لگائیں اور تھنڈے پانی سے دھولیں یہ ہیئر پیک سر سے فنگل انفیکشن مٹانے میں بھی آپ کی کافی مدد کرتا ہے تو آج میں نے آپ کو کافی سارے ملتانی مٹی کے پریوگ بتائی ہیں آپ کے بالوں کے لیے یہ بہت ہی اپیوگی ہیں آجمائے ہوئے ہیں میں تو انہیں کم سے کم بیس برشوں سے آجمائے رہا ہوں یعنی آپ یہ پریوگ کرتے ہیں ان کو اپناتے ہیں تو آپ کو بالوں کے کسی بھی سمسے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز موسیقی